اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے پھر ان کے انجام کا بھی تذکرہ ہے کہ جو غلط راستوں پر ہوں گے ان کا انجام کیا ہے اور جو اچھے راستوں پر ہوں گے ان کا انجام کیا ہے تو آئیے ہم اپنی آیات کا ابتدا کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّن سو خالفہ آپ دیکھ رہے ہیں فیل ماضی ہے اور مادہ ہے خاہ لام اور فاہ باب نون سے آتا ہے خالفہ یخلفو اس کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے جان نشین ہونا خالفہ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اب جب جملہ فیلیہ آجاتا ہے تو پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ فائل ہے نہیں ہے مفہول ہے جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں جو چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں اب یہ بات تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ فائل حالت رفع میں ہوتا ہے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں یہاں تک کونسی چیز رفع میں ہے جو رفع میں ہوگی وہ اس کی فائل ہوگی سو وہ ہے خالفن یہ حالت رفع میں ہے یہ فائل ہے خالفہ کا خالفن کو مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا سو نوٹ پیچھے آنے والا اسمین کے جاننشین جسے ہم کہتے ہیں تو اس سے پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اب ان کے پیچھے آنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے علاوہ جو باقی ان کے پیچھے تھے ان کا کیا بنا سو وہ جاننشین ہے سو من بعدیہم میں یہ ہم جو ہے یہ ان انبیاء کی طرف جارہا ہے من بعدیہم یہ بات ظرف ہے یعنی ان کے بعد من کی وجہ سے بات مجرور ہوا اور بعدیہم مرکب اضافی ہے سو فخالف من بعدیہم خلفن سو ان کے بعد جاننشین ان کے پیچھے آئے اب ہوا کیا اب یہ واو الف آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ فعل ماضی میں جمع مذکر غائب ہونے کی علامت ہے سو اس کا فائل ہو گیا ہم اب رہا مادہ مادہ ہے اس کا داد یا اور این مادہ ہے غیر صحیح اس کا مادہ ہے اور یہ باب افعال میں سے ہے اداعا یو دیعو اداعا یو دیعو یو دیعو سو بیسیکل اتحا کیا اداعا یو دیعو تو وہ پھر قبائد اپلائے ہوئے غیر صحیح فعل والے تو پھر اس کے بعد یہ اداعا یو دیعو بن گیا سو اس کا مطلب ہوتا ہے زائے کرنا اداعو ان سب نے زائے کیا کس کو زائے کیا اب دیکھیں جملہ فعلیہ آ گیا اور فائل اس کا ہم ہو گیا تو اس کا مطلب جب پہلے اور چوتھے سے یہ کے علاوہ سیغہ ہوگا تو پھر فائل تو ہوئی نہیں سکتا سو یہ وہی چیزہ کیا فائل اس کے اندر موجود ہے اور مفعول ہے حالت نصب میں اداعا السلاتہ انہوں نے نمازوں کو زائے کیا اداعا السلاتہ نماز کو زائے کیا سو یہ مفعول ہے اداعا کا بہت امپورٹن پوائنٹ ہے فخالف من بعدہم خلفن اداعا السلاتہ سو یہ پورا جملہ جو ہے اداع السلاتہ یہ صفت بن رہا ہے خلفن کی اب خلفن ایک کلیکٹیو ناؤن ہے جو جاننشینوں کے لئے استعمال ہوتا ہے سو انہوں نے نمازوں کو زائے کیا بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ نمازوں کا زائے کرنا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ نماز چھوڑنے کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے نمازیں چھوڑ دی یہاں پہ انہوں نے نمازیں زائے کی علماء نے اس کی تفسیر اور اس کی تفسیر میں یہ کہ زائے کرنے سے مراد وقت پر نہ پڑنا اس کے اندر سنتوں کا چھوڑ دینا نمازوں کو ڈیلے کرنا اس کو قضا کر کے اگری نماز کے ساتھ پڑھ لینا سو اگر کوئی آدمی اچھے عمال کر رہا ہو یہاں سے ایک امپورٹن پوائنٹ نکلتا ہے انسان کوئی اچھے راستے پر ہے اچھے عمال کر رہا ہے اسلاح کی فکر میں ہے ہدایت کے راستے کی تلاش میں ہے تو اللہ کی قرب حاصل کرنے کے محنت کر رہا ہے تو یقیناً اس میں جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے نماز کہ وہ کیا کرتا ہے کہ نمازوں کو وقت پر ادا کرتا ہے درست طریقے سے ادا کرتا ہے اور اس میں دل لگانے کی کوشش کرتا ہے اچھا جب اس پر ہوتا ہے شیطان کا حملہ یعنی وہ گناہوں کی طرف اس کی رغبت اگر بڑھتی ہے اور وہ چکے انسان انتہان میں ہے ایسا نہیں کہ کوئی بھی آئے گا اب وہ جناب اچھے راستے پر چلا ہے تو وہ چلتا ہی چلا جائے گا امتحان تو آئے گا نا اس کے سامنے برائی بھی آئے گی اب اس کو چوائز دی جائے گی ہاں جی آپ وہ فیصلہ کیا کرتا ہے تو جو سب سے پہلی چیز امپیکٹ ہوتی ہے اس کے عمل میں وہ نماز ہوتی ہے کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جس کو پختقی سے اگر تھام لینا تو پھر وہی بات ہے کہ نماز برائی سے رکتی ہے تو پھر نماز کی وجہ سے انسان کے اندر وہ خیالات وہ احساسات پیدا ہوتے ہیں کہ جو اس کو بتاتے ہیں کہ تو کیا کر رہا ہے وہ کس راستے پر ہے یہ راستہ چھوڑ دے یہ غلط ہے سو وہاں پر پھر یعنی انسان کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو نماز آکے اس کے اندر ایک ریمیمبرنس کی وجہ بن جاتی ہے سو شیطان کے حملوں میں سب سے بڑا جو حملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نماز کا ذائع کروانا اس میں قضاء کروالیں سنتیں چھڑوالیں جلدی جلدی پڑوالیں بیچ میں خوشو خوزو کو نکلوالیں اور بہت ساری پھر ایڈ تی اینڈ پھر کیا ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے انسان نماز کو بتدری چھوڑتا ہے جو نمازی آدمی ہوتا ہے نا پانچ وقت کا وہ ایسا نہیں ہوتا ہے ایک دم ہی نماز چھوڑ دے گا نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کے لائف کا ایک حصہ بن چکے ہوئی ہے خوراک کے طور پر جب اس کے عامال امپیکٹ ہوں گے اور اس کے اندر برائی کے انصر پیدا ہونے شروع ہوگی برائی اس پہ غالب آنی شروع ہو جائے گی اس کے عامال اچھائی کے اوپر تو جو امپیکٹ چیز ہوگی سب سے بڑی وہ نماز ہوگی کہ نماز پہلے تو مسجد جانا چھوڑے گا پھر اس کو ڈیلے کرنا چھوڑے گا پھر قضاء کرنا چھوڑے گا سب نے مل کر سب سے بڑا جو کام کرنا ہے وہ ہے نمازوں کو تھام لینا کہ نماز کو ہم نے تھام کر رکھنا ہے پھر اللہ نے فرمایا سو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا پیچھے چلنا کسی چیز کے فعل ماضی ہم فائل یہ ایک صفت ہوگی یہ واو عطف یہ دوسری صفت ہوگی وطبہ وہ فعل ماضی ہوگی ہم فائل الشہواتی یہ حالت نصب میں ہے شہواتن کی جمع ہے شہواتن 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 تو اب جب اللہ کا تو تنوین گر گئی سو انہوں نے خواہشات کی پیروی کی فصوف یلقون غین صوفہ یہ ہم انقریب کے لئے پڑھتے ہیں پس انقریب یلقونہ لام قاف یا مادہ ہے باب سامیہ لقی یلقا اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا یا پا لینا یعنی ریزلٹ کس جس کو حاصل کر لینا یلقونہ فعل مضارع ہوگیا ہم فائل مضارع کی جمع ہونے کی علامت یہ وعنون ہے اور یا مضارع کی علامت ہے یلقونہ اگر تا ہوتا تو پھر انتم فائل ہوتا یا ہے اور وعنون ہے تو جمع ہے تو ہم فائل ہے یلقونہ وہ ضرور ملیں گے کس بات سے غیین غیین یعنی یہاں پہ حلاقت عذاب کے لیے ہے کہ فصوف یلقونہ غیین انقریب وہ کیا کریں گے عذاب کو جا ملیں گے حلاقت کو جا ملیں گے تو یہ غیین حالت ہے نسب میں مفعول ہوا یلقونہ آگے چلتے ہیں اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَآمِلَ صَالِحًا اِلَّا سوائے ان کے اچھا یہ اب بات ہوئی نا کہ خلف اَدَعُ السَّلَاطَ لیکن اللہ سبانہ وطانہ نے اب اس میں سے استثناء کس کو دیا ہے مَنْ تَعْبَ تَعْوَا بَا مَادَ بَابِ نُوم تَعْبَ يَتُوبُ تَعْبَ 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 فَحِلِ مَاضِ من کا کیا ہے سیلہ اور آگے عطف ہیں کہ تابہ وَآمَنَ وَآمِلَ سو تین فعل ماضی ہو گئے حمزہ مِم نون مَادَ بَابِ افعال آمَنَ يُؤْمِنُ ایمان لَنَ آمَنَ فعل ماضی ہوا فائل تو یہ ہوا فائل اپنے من کو رپریزنٹ کر رہے ہیں کہ من تابہ وآمَنَ جس نے توبہ کی وہ ایمان لیا وَآمِلَ صَالِحًا ہوا فائل آمِلَ يَعْمَلُ بَابِ سَمِعَسَ سو صالحًا مفعول اب یہاں پہ یہ بسکلی صالحًا بسکلی عمل آمِلَ میں عمل کرنے کا میننگ پایا جا رہا ہے سو آمِلَ آمَلًا صالحًا کبھی آپ کو یوں ملتا ہے تو پھر آمَلًا وہاں پہ موظوف ہوتا ہے صالحًا اس کی صفت ہوتی ہے ابھی بھی یہی کیفیت ہے کہ اس کا موظوف موظوف ہے کیونکہ آمِلَ فیل میں عمل کا میننگ پایا جا رہا ہے وَآمِلَ آمَلًا صالحًا سو آمِلَ صالحًا اور اسے نیک عمل کیا سو صالحًا مفعول ہو گیا آمِلہ کے لیے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی ایمان لائے اچھے عمل کیے اچھا عمل کیا تو بھائی بات کیا ہوئی کہ اگر خدا نخواستہ اداعُ السَّلَاة وَتَّبَعُ الشَّحَوَات کا حالات پیدا ہو چکے ہیں آپشن موجود ہے اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا توبہ کر لیں آمنا سے مراد یہ کہ ایمان لے آئیں سو الحمدللہ ہم مومن تو ہیں وَعَمِلَ صَالحًا اور نیک عمل اختیار کر لیں پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّة یہ خبر اور یہ جملہ فیلیا ہے یَدْخُلُونَ وَعَوْ نُون یا فیل مزارے میں جمع کی علامت ہو گئی ہے ہم اس کا فائل ہے مادہ ہے دَال خوا لام باب نون سے داخلہ یَدْخُلُ الجَنَّة حالت نصب میں مفعول ہو گیا سو اُلَائِكَ مُبْتَدَا یَدْخُلُونَ الجَنَّة وہ جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُزُلَمُونَ شَيْئًا اب یہ ایک خبر تھی یہ دوسری خبر ہے وَعَوْ عَطَف یہ ایک خبر ہو گئی اب یہ دوسری خبر ہے اُلَائِكَ کی لَا نَفِقَ يُزْلَمُونَ يُفْعَلُونَ مجھول کا وزن مادہ ہے زَو لام میم باب نون باب دورہ با سے آتا ہے دَالَمَ يَظُلِمُ اور یہ يُزْلَمُونَ مجھول ہو گیا ہم اس کا نائبل فائل ہے وَلَا يُزْلَمُونَ شَيِّن مَفْوُول حالتِ نَصَب میں کوئی بھی چیز وَلَا يُزْلَمُونَ شَيِّن اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا پھر آگے اللہ نے فرمایا جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِ وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ اچھا یہ سمجھ لیجئے جَنَّاتِ عَدْنِ اصل میں مرکب اضافی ہے یہ جَنَّاتِ حالتِ نَصَب میں ہے یہ نصب میں کیوں ہے کیونکہ یہ الجنہ کا بدل ہے کہ وہ جنت کون تھی ہے جس میں داخل ہوں گے وہ سو جَنَّاتُ عَدْنِ عَدْنِ کہتے ہیں ہمیشگی والی جنت سو جَنَّاتِ عَدْنِ ہمیشگی والے باغات ہوں گے اب اس جننات کی صفت آ رہی ہے اللَّتِ اسمِ مَوْصُول وَاہِدْ مُؤَنَّس سو اللَّتِ وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ وَعَدَ فِحْلِ مَاظِي وَعُوْ عَيْنْ دَالْمَادَ الرَّحْمَانُ حَالَتِ رَفَعَ میں ہوا فائل وَعَدَا کا اور عبادہُ حالتِ نصب میں مفعول ہوا وَعَدَا کے لئے یعنی رحمان نے وَعَدَا کیا ہے عبادہُ اپنے بندوں سے بِالْغَيْبِ غَيْبِ کا سو اللَّتِ وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ سو وَعَدَ يَعِدُ بَاب دورہ بَاسِ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وَعَدَا کرنا کیسی ہمیشگی کی جنت جس کا اللہ نے غائبانہ طور پر اپنے بندوں کے ساتھ وَعَدَا فرمایا ہے آگے چلتے ہیں جی جی تو اگلی آیات ہیں اِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْتِيَن سو اِنَّ جب آتا ہے تو پھر اس کے ایک اسم اور خبر ہوتی ہے ٹھیک ہے سو اس میں ہوا جو ہے یہ اسم اِنَّا ہے اور اگلی پورا جملہ یہ خبر وَعِنَّا ہے یہ ہو گیا خبر اب پورا جو جملہ ہے وہ خود ایک چونکہ ایک خبر ہے تو وہ پورا جملہ ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے كَانَ يَكُونُ كَافْ وَعَوْ نُون مَدَا كَانَا کا مطلب دو ہوتا ہے وہ تھا لیکن یہ ہم بات پڑھ چکے ہیں کہ یہ یونیورسل ٹروت کے لیے بھی آتا ہے سو وَعَدُهُ حَالَتِ رَفَعَ مَن اب کانا کا اسم حالتِ رفع میں ہوتا ہے تو یہ اسم کانا ہو گیا اور مَعَتِيًا یہ خبر و کانا حالتِ نصب میں تو یہ جملہ کی بات ہو گئی اب یہ ہو کدھر جا رہا ہے یہاں پہ علماء میں دو رائے قائم ہوئی ہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ حیث ہے کہ یہ ہو الرحمن کی طرف جا رہا ہے جو پچھلی آیت میں تھا کہ اِنَّ الرَّحْمَانَ كَانَ وَعَدُهُ مَعَتِيًا یا پھر کہتے ہیں کہ یہ ہوا ضمیرِ شان ہے سو ضمیرِ شان کیا ہوتی ہے کہ جو پیچھے کسی آیت کی طرف بھی نہیں لوٹ رہی ہوتی تاقیدی اسلوب ہوتا ہے سو کانا وَعَدُهُ اس کا وعدہ مَعَتِيًا مَعَتِيًا کا مطلب ہوتا ہے یعنی مَعَتِيُن اتا آنے والا مَعَتِيُن جس چیز کے اوپر آیا جائے بسیکل یہ اسم المفعول کا سیغہ ہے لیکن یہ اسم الفائل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے سو کانا وَعَدُهُ مَعَتِيًا اس کا وعدہ ضرور آنے والا ہے یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اِنَّهُ کَانَ وَعَدُهُ مَعَتِيًا ابھی پیچھے بات ہوئی نا وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اگلے حصے میں آیا کہ اِنَّهُ کَانَ وَعَدُهُ مَعَتِيًا تو یقیناً جو اس کا وعدہ ہے وہ پورا ہونے والا ہے وہ آنے والا ہے وہ ملنے والا ہے آگے آیا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا لَا نَفِقَ سَمِعَ يَسْمَعُ سُنَّا سین مِیم این مَادہ بابِ سامیہ سے فعلِ مزارکہ سے وَاونون یا مزارکِ علامت ہم فائل لَا يَسْمَعُونَ وہ نہیں سنیں گے فِيهَا اس میں اب یہ حاق دریا جنت میں واحد مونس ہے جنت میں وہ جنت میں نہیں سنیں گے یہ مفعول کیا نہیں سنیں گے لَغْوًا بری بات اللہ سوائے اس کے کہ سلامن سلامتی والی بات اچھی باتیں سنیں گے سو یہ اصل میں سلامن جو ہے یہ بدل ہے لغون کا کہ وہ برائی کے بدلے اچھائی سنیں گے یعنی برائی نہیں سنیں گے بلکہ اچھائی سنیں گے اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ پیچھے جو عباد تھے ان کا حال ہے کہ ان کا جنت میں حال کیا ہوگا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا اللہ سلامہ سو یہ اسمعونہ کا ہم جو فائل ہے وہ اچھلی کدھر جا رہا ہے اچھلی میں وہ عباد کی طرف جا رہا ہے آگیا ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا وَلَهُمْ فِيهَا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا اچھا رزقُهُمْ ہے مبتدہ لَهُمْ یہ جار مجرور فیہا بھی ہو گیا جار مجرور لَهُمْ فِيهَا لَهُمْ میں یہ خبر مقدم ہوگی کام مقام خبر مقدم جس کو ہم شبو جملہ کہتے ہیں اور مبتدہ مؤخر ہو گیا اور فیہا متعلق ہو گیا لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا ان کے لئے ہو ان کا رزق ہوگا فیہا اس میں اب یہا جنت میں ہو گیا اب بکرتن و عشین دونوں منصوب ہیں بکرتن اب یہ کیا ان دونوں کا میننگ سے پتا چل جائے گا یہ کیا ہیں بکرتن کا مطلب ہوتا ہے صبحو اور عشین کا مطلب ہوتا ہے شام کو سو یہ دونوں یہاں پر ظرف کے طور پر حالت نصب میں ہے کہ صبحو اور شام ان کا رزق ہوگا اس میں پھر آگے اللہ نے فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِتُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ خَانَ تَقِيًا تِلْكَ یہاں پر مبتدہ ہے الجنت خبر ہے اللہ تی یہ صفت جنت ہے اور اللہ تی اس میں موصول ہے نوری سو واؤ را سا مادا باب افعال او را سا یوری سو وارس بنا دینا سو نوری سو فیل مزارے ناہن و فائل تِلْكَ وہ ہے اللہ تی جنت تِلْكَ وہ ہے الجنت جنت اللہ تی جسے نوری سو ہم وارس بنائیں گے مِنْ عِبَادِنَا اپنے بندوں میں سے یعنی اپنے بندوں میں سے سب کا تو نہیں ہوگا نا جو جنت میں جائیں گے چونکہ عباد تو ٹوٹلی پورے سارے بندے ہی اللہ کی ہیں چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے اس لیے مِنْ عِبَادِنَا ہمارے بندوں میں سے اللہ تی نوری سو مِنْ عِبَادِنَا اب وہ بندے کون ہوں گے مَنْ کَانَ تَقِيَن اب یہ ان بندوں کے بارے میں ہے جو ان میں سے پرہیزگار ہوگا مَنْ اس میں موصول کَانَ تَقِيَن یہ پورا جملہ اس کا سلہ بن گیا کَانَ کا ہوا اسم جو اپنے مَنْ کی طرف ہے تَقِيَن خبر حالتِ نصف میں مَنْ کَانَ تَقِيَن جو پرہیزگار ہوگا آگے اللہ نے فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّك مَا نَفِي کَا اب یہ اللہ اور مَا کا ایک کومبینیشن نفی کے لیے آیا کرتا ہے نون فیلِ مُزارِ نَحْنُ کی علامت ہے نون زَا لَام مَادَا ہے بَابِ تَفَعُل تَنَزَّلَ يَتَنَزَّلُ اُتَرْنَا سو بَمَا نَتَنَزَّلُ ہم نہیں اترتے سوائے بِأَمْرِ رَبِّكَ تیرے رَبِّ کے حُکم کے سو یہ مرقب اضافی ہے امرُ رَبِّك باہر فجر یعنی تیرے رب کے حُکم کے سوائے ہم نہیں اترتے یہ پھر فرشتوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا تھا جب آپ نے فرمایا کہ آپ اتنی تاخیر ہوئی آنے میں سو آگے ہے لَهُ مَا بَيْنَ عَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ دَالِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّ سو خبر مقدم لَهُ اس ہی کا ہے بَيْنَ زَرْف بَيْنَ عَيْدِينَ عَيْدِينَ مجرور ہوا بَيْنَ کی وجہ سے کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے وَاوْ عَتَف تو یہ مبتدہ مؤخر ایک یہ مبتدہ مؤخر دو مَا خَلْفَنَا جو ہم سب کے پیچھے ہے وَمَا بَيْنَ دَالِكَ اب ذَالِكَ مجرور ہے بَيْنَ کی وجہ سے اور جو کچھ درمیان ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وَمَا بَيْنَ دَالِكَ اس کے جو درمیان ہے یعنی جو اس کے علاوہ بھی سب کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے رب کا ہے مَا کَانَ رَبُّكَ نَسِيّن مَا نَفِي کَانَ امْفِعْلِ مَازِي نَاکِس اس کا اسم رب کا اسم کانا اور نسیین خبر حالت نصب میں نسیین کا مطلب ہوتا ہے بھولنا مَا کَانَ رَبُّكَ نَسِيّن آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے جی تو آگے اللہ نے فرمایا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں کا رب مرکب اضافی وَالْأَرْضِ مجرور ہوا یہ مضافلہ عطف ہوا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کا رب وَاو عطف یہ ایک مضافلہ دوسرا مضافلہ یہ تیسرے مضافلہ ما موصولہ بَيْنَهُمَا ان دولوں کے درمیان جو ہے سو یہ تیسرے مضافلہ تو یہ بھی ما موصولہ بھی مجرور بَيْنَهُمَا سِلَا مَا کا سو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور ان دونوں کے درمیان جو ہے اس کا رب فَأَبُدْهُ پَس عَبَدَ يَعْبُدُ عَمَرْكَسِغَا اَن بَا دَالْمَادَ بَابِ نُون عَبَدَ يَعْبُدُ فَأَبُدْهُ اَن تَفَائِلْ عَمَرْكَسِغَا هُو مَفْؤُول سو یہ رب کی طرف چلا گیا فَأَبُدْهُ پس اس کی عبادت کریں وَسْتَبِرْ لِعْبَادَتِهُ سَوْدْ بَا رَامَادَهَا بَابِ اِفْتِعَالِ اسْتَبَرَ يَسْتَبِيرُ سو امر کا سیگر اَن تَفَائِلْ یہ تَا جو ہے یہ تَا سے بدلا گیا ہے کیونکہ یہ سواد وہ ان حروب میں سے ہے جو موٹا کر کے پڑھ جاتا ہے اور تَا وہ ہے جو ہم نارمل نارمل پڑھتے ہیں نرم آواز میں نرم زبان کے ساتھ تو پھر ان دونوں کا کامبینیشن مشکل تھا یہ میرا خیال ہے کہ یہ چینجز آتے ہیں یہ انشاءاللہ باب افتیال کی میں تفاصل موجود ہیں کہ باب افتیال کا جو تَا ہے وہ کن کن صورتوں میں بدلتا ہے وہ چند خاص حروف تحجی ہیں جن کی وجہ سے بدل جاتا ہے ان میں سے ایک سواد ہے کہ اگر فا کلمہ کی جگہ پہ سواد آ رہا ہو تو تَا سے بدل جاتا ہے سو وَسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ عبادت یعنی اس کی عبادت کے لیے سبر کیجئے اچھا سَبَرَ يَسْبِرُ اس کا مذہب ہوتا ہے سبر کرنا لیکن وَسْتَبِرْ کا کیا معنی ہے باب افتحال میں جا کر اس کا معنی ہوتا ہے شدید قسم کا سبر کرنا جسے ہم عام زبان میں کہلیں سہنا ہوتا ہے یا برداشت کرنا سہنا سو وَسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ تو اس کی عبادت کے لیے برداشت کیجئے صحیح اب یہاں پہ ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے قائم رہیے ڈٹے رہیے یعنی اب یہاں پہ عبادت سے مراد زیتنے بھی معاملات عبادت کے ہیں اس پہ مشکت تو ہے نا تو اس پہ صرف سبر ہی نہیں کرنا بلکہ وَسْتَبِرْ ہونا ہے استَبَرْ يَسْتَبِرْ ہونا ہے کہ ڈٹ بھی جانا ہے اور سہنا بھی ہے مشکت کو برداشت کرنا ہے حَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّن حَلْ استفام قویسچن تَعْلَمُ فَعْلِ مُزَارِ عَلِمَ يَعْلَمُ باب سامیہ تَعْلَمُ فَعْلِ مُزَارِ انتا فائل آپ اس کا کوئی ہمنام جانتے ہیں حَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّن کیا آپ اس کا کوئی ہمنام جانتے ہیں پھر اگر اللہ نے فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور انسان کہتا ہے قَالَ يَقُولُ قَافْ وَعُلَامَتَ بَابِ نُون سے يَقُولُ الْإِنسَانُ حَالِ طَرَفَةً میں انسان کہتا ہے کیا کہتا ہے اَذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّن آئیس تَفَارْمُ قَوِسْشن اِذَا جَبْ ذَرْف مَا اس میں موصول ہے سو اِذَا مَا یعنی بیسیکلی اس کا پھر ترجمہ کیا جاتا ہے اِذَا مَا جَبْ بھی جَبْ بھی مِتْتُ میں مروں گا مِتْتُ فیلِ مازی ہے آنا فائل ہے مِیم وَا تَعْمَدہ ہے اچھا یہ باب نون سے بھی آتا ہے اور باب ماتا باب سمیہ سے بھی آتا ہے باب سمیہ سے یہ باب سمیہ سے ہے مِتْتُ سو آنا اس کا فائل ہے اَذَا مَا مِتْتُ کہ جب بھی میں مروں گا گاہ کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں پیچھے اِذَا ہے سو جب بھی میں مروں گا لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّن تو کیا میں زندہ نکالا جاؤں گا سوفا یہ مستقبل کے لئے دیکھیں اُخْرَجُ خَرَجَ يَخْرُجُ يَخْرُجُ کَمَدْ اَخْرُجُ میں نکلتا ہوں اُخْرَجُ میں نکالا جاتا ہوں سو مجہول کا سیغہ ہو گیا آنا اس کا نائبل فائل حیئن مفعول اُخْرَجُ حیئن میں زندہ نکالا جاؤں گا اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ اللہ تھا آپ فرما رہے ہیں آئیست افہام وَاوَ اور لا نفی اَوَلَا اور کیا اور کیا نہیں ذَكَرَ يَذْكُرُ دَال قَاف رَا بابِ نُون ذَكَرَ يَذْكُرُ فیلِ مزارے ہو گیا الْإنسانُ حالِ طرفہ میں فائلُ يَذْكُرُ اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ کیا انسان کو یاد نہیں انسان یاد نہیں کرتا کیا یاد نہیں کرتا جو یاد کرنا ہے وہ انہ سے آرہا ہے یہ میں آپ کو کئی لیکچر میں بزا چکا ہوں کہ انہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب اب وہ جملہ مبتدہ خبر فائل مفعول کچھ بھی بن سکتا ہے سو یہ جملہ یذکر کے لیے مفعول بن رہا ہے کہ انسان نے کیا یاد کرنا ہے اولا یذکرُ انسانو انسان یاد نہیں کرتا اَنَّا خَلَقْنَاهُ اب اس میں نَحنو ہے اسم انہ اور خَلَقْنَاهُ من قبلو یہ پورا جملہ ہے خبر خَلَقْنَاهُ فِعْلِ مَازِي نَحنو فائل خَلَقَيَخْلُكُ خَلَامْ قَافْمَادَا بابِ نُون سے نَاح فِعْلِ مَازِي ہو مفعول انسان کی طرف چلا گیا مِن قَبْلُ مِن کے بعد قَبْلُ مجرور نہیں ہوا کیونکہ قَبْلُ ایک ذرف ہے اور یہ مِن کے بعد قَبْلُ کا مجرور نہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اس کا جو مضافلے ہیں وہ محضوف ہے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں اَوَرَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ کہ انسان یاد نہیں کرتا اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے بھی پیدا کیا ہے مِن قَبْلُ سے مراد یہ جو وہ بات کر رہا ہے کہ مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّ کہ وہ جو یہ بات کہ میں مر جاؤں گا تھا لم فعل مزارے کے ساتھ آکر نفی مازی اور مجزوم کرتا ہے یکو مجزوم ہوا ہے لیکن نون ڈراب ہو چکا ہے یہ میں کئی لیکچر سے یہ بات کر رہا ہوں لم یکو اور شیئن یہ حالت نصب میں ہے یکو کا ہوا اسم ہے جو انسان کی طرف جارہا ہے ولم یکو شیئن اور وہ کچھ بھی نہ تھا جی تو آگے ہے فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ اب دیکھیں ربی کا مجرور ہو رہا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے وَوَوْ یہ کونسا ہے سمپلی یہ وَوْ قسمیہ ہے فَوَرَبِّكَ آپ کے رب کی قسم لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَشَيَعْتِينَ لام اب یہ جواب قسم ہے قسم آگئی جواب آگیا حشر یحشرو باب نون سے نَحْشُرَنَّهُمْ نَحْشُرَنَّ نون سقیلہ فیل مزارے نَحْنُ فائل لَنَحْشُرَنَّ ہم ضرور بے ضرور جمع کریں گے ہم مفعول ان کو جن کی یہ بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہا ہے اِذَا مِتَّ الْمِتُ وَأَنَا أُخْرَجُ حَيِّن لَسَوْفَا أُخْرَجُ حَيِّن تو اللہ کیا فرما رہا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ صرف انہیں ہی نہیں وَشَيَعْتِينَ حالت نصب میں مفعول دوسرا ایک مفعول دوسرا مفعول اور شیعاتینوں کو بھی ہم جمع کریں گے ثُمَّ پھر کیا ہوگا لَنُحْدِرَنَّهُمْ هَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيِّن لَام پھر جوابِ قسم هَا ضَوَدْ رَامَدَ بَابِحْفَعَال اَحْدَرَ يُخْدِرُ اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر کر لینا سُو لَنُحْدِرَنَّ فَحِلِ مُزَارِ نَحْنُ فَائِل هُمْ مَفْعُول وہی یہ پیچھے سارے اب یہ پیچھے سب ہی ہیں انسان بھی اور شیطان بھی لَنُحْدِرَنَّهُمْ ہم ان کو حاضر کریں گے کہاں حاضر کریں گے هَوْلَ جَهَنَّم هَوْلَ ان کا مطلب ہوتا ہے اردگرد یہ مفعول بن رہا ہے نحضر کے اس لئے حالت نصب میں ہے مرقب اضافی ہے هَوْلَ جَهَنَّم جَهَنَّمْ قِرْدگرد کس حال میں کریں گے یہ حال ہے ان کا حالت نصب میں جثیئن جثیئن کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بال کھڑے ہوئے جیسے ہوتا ہے نا وہ آپ دیکھتے ہوں گے رحم 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 والی کیفیت سو گھٹنوں کے بال کھڑے ہوں گے لَنُحْدِرَنَّهُمْ هَوْلَ جَهَنَّم جثیئن جَهَنَّمْ قِرْدگرد ان کو گھٹنوں کے بال کھڑا کیا جائے گا پھر اللہ فرما رہے ہیں ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِعَتٍ اَيُّهُمْ أَشَدُ عَوَى الرَّحْمَانِ عَتِيًّا ثُمَّ پھر کیا ہوگا لَنَنْزِعَنَّ پھر وہی یہ سارے جوابیں قسم آ رہے ہیں یہاں پہ ایکچولی یہ ثُمَّ تمام عطف کے لیے ہیں کہ اور یہ کام ہوگا اور یہ کام ہوگا ثُمَّ کیوں آ رہا ہے اور واؤ کیوں نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور ایک ہی طرح یہاں پہ ہے سٹیپ بائی سٹیپ یہ ہوگا تراخی یعنی کسی عمل کے بعد دوسرا عمل ہونا یہاں پہلے تو ہے لَنَحْشُرَنَّهُمْ پہلے حشر ہوگا سب انسانوں شیطانوں کٹھا کر لیے جائے گا پھر کیا ہوگا جہنم کو لائے جائے گا اور اس کے اردگرد گھٹنوں کے بال کھڑے ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِعَاتٍ نون سوری مادہ ہے نون زا عین اور اس کا یہ میرا خالہ ہے کہ باب نَزَعَنْزِعُ باب داربہ سے ہے جی باب داربہ سے ہی ہے لَنَنْزِعَنَّ سو لام جواب قسم نَحْنُ فیلِ مُزَارِقَ سیگا ہے سکیلہ والا باب داربہ سے ہے نَزَعَنْزِعُ اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا لَنْزِعَنَّ ہم کھینچیں گے ضرور بے ضرور کیا کھینچیں گے مِنْ کُلِّ شِعَتٍ کُلِّ شِعَتٍ شیعت ان کہتے ہیں گروہ سو مِنْ کُلِّ شِعَتٍ ہر گروہ میں سے کھینچیں گے کیا کھینچیں گے اَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْمَنِ اِتْيَن اَيُّهُمْ ان میں سے کون ہے اَشَدُ اَشَدُ شین دال دال مادا افعلو کے وزن پر اسم التفضیل کا سیگہ شدت میں بڑھا ہوا ایوہم اشد عل الرحمنی سو رحمان پر اتیین یہ تمجیز ہے اسم التفضیل کی حالت نصر میں اتیین کا مطلب ہوتا ہے نافرمان کہ کون اس کا سب سے بڑھ کر نافرمان ہے پھر کیا ہوگا اس کو الگ کیا جائے گا لننزی انہم فما پھر کیا ہوگا لنحن اعلم باللذینہم اولا بہا سلیین ثم پھر یہ لانہن اب یہ لام ابتداء جس کو ہم لام مزہلکہ کہتے ہیں اگر انہ نہ ہو تو پھر وہ لام آتا ہے لیکن اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے بس وہ شروع میں آکے بیٹھ جاتا ہے نحن مبتداء آلم خبر باللذینہ متعلق خبر اللذینہ اسم موصول ہم اولا بہا سلیین یہ سلح اللذینہ کا اس پورا سلح ایک جملہ ہے اس میں ہم مبتداء ہے اولا خبر ہے بہا ہم اولا بہا میں ہا جا رہا ہے جہنم کی طرف اور سلیین یہ تمیز ہے اولا کی جو اس میں تفضیل کسی کا ہے اولا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ قابل قابل نوٹ اقل مند یعنی کسی قابل ہونا مستحق ہونا سو ثم لنحن آلم پھر ہم ضرور بزرور جانے اچھا یہاں پر آپ دیکھیں یہ آلم جو ہے علیم یعلم ہوتا ہے سو آلم فیل مزارے میں واحد متقلم کا سیغہ بھی ہے لیکن یہ اسم تفضیل بھی ہے دونوں کا فرق کیسے ہم کریں گے فرق ہم ایسے کریں گے کہ بات نحنو سے شروع ہو رہی ہے اگر آنا آلم ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ فیل مزارے میں واحد متقلم کا سیغہ ہے لیکن یہاں پہ چونکہ جمع مبتدہ ہے اور خبر واحد اسم تفضیل کا سیغہ ہے لَنَحْنُ آَلَمُ اس کا مطلب ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں باہر فجر اللَّذِينَ اسم موصول کن کو جانتے ہیں اللَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا کہ جو جہنم کے قابل ہیں کس چیز کے لیے سلیین سلیین کہتے ہیں بھننا جلنا آگ میں ڈالا جانا سو آگ میں ڈالے جانے کے کون قابل ہیں اللہ تعالی خوب جانتے ہیں لیکن چونکہ عدل کا نظام قائم کرنا سب کے سامنے سب کچھ ہوگا پھر اللہ نے فرمایا وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اِن اور اِلَّا یہ کومبینیشن آتا ہے نفی کا سو اِن پھر وہ نفی والا جو ہم پڑھ چکے ہیں سو اِن مِنْكُمْ نہیں ہے تم سب میں سے اللہ سوائے اس کے وَارِدُهَا اس پر وارد ہونے والا وَارِدُن 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 کا مطلب اسم الفائل کا سیگہ فائلن وَارِدُن وارد ہونے والا اس پر آنے والا اس پر پہنچنے والا ہاں جہنم کی طرف جا رہا ہے مرکب اضافی کا سیگہ ہے یعنی کہ پوری انسان مسلمان ہیں یا کافر ہیں وہ جہنم کے اوپر سے گزارے جائیں گے چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں اِن مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَا حَتْمًا مَقْدِيًا سو حَتْمًا مَقْدِيًا مَقْدِيًا کا مطلب ہوتا ہے تیشدہ عمر تیشدہ فیصلہ جس کا فیصلہ کیا جائے سکا حَتْمًا کا مطلب ہوتا ہے حَتْمی فائنل فائنل سو سو قَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ تیرے رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيًا خَبْر اب یہ کیا ہے یہ ہوا اس کا عسم یہ واردن ہے کہ وہ جو وارد ہونے کا عمل ہے قَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيًا وہ تیرے رب کا حَتْمی فیصلہ ہے کہ ہر انسان جہنم کے اوپر سے گزرے گا اللہ تعالیٰ سب کو بچائے آگے چلتے ہیں اب اللہ سبحانہ وتعالی نے پیچھے جتنی آیات تھی سمہ سمہ کر کے وہاں پر خطاب فرمایا اب یہاں پھر وہ جب اِن مِنْكُمِ اِلَّا وَارِ دُحَا والی بات آگئی اب اس کا آگے مزید ڈیٹیل آ رہی ہے سمہ پھر کیا ہوگا اب سب تو گزریں گے لیکن پھر کچھ ہونا ہے سمہ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَو وَنَذَرُ ظَالِمِينَ فِيهَا جِسِيَا سمہ پھر کیا ہوگا نُنَجِّ نُون جیم یا بابِ تفعیل نجا یُنَجِّ اس کا مطلب ہوتا ہے بچانا نُنَجِّ فِعْلِ مُزَارِ نَحْنُ فَائِل سمہ نُنَجِّ پھر ہم بچائیں گے کس کو الَّذِينَ اتَّقَو وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو بچا لیا جائے گا وہ جہنم میں گرنے نہیں پائیں گے ان کو جہنم کی تکلیف نہیں پہنچے گی الَّذِينَ اس میں موصول اتَّقَو فِي لِمَازِ هُمْ فَائِل قَاف وَاو يَا مَادَا بابِ افتعال اتَّقَا يَتَّقِ پھرِزگار ہونا الَّذِينَ اتَّقَو وہ جو پھرِزگار ہوئے انہیں بچا لیا جائے گا وَنَذَرُ الظَّعْلِمِينَ فِيهَا جِسِيَا اب یہ ناظرہ باب سامیہ سے آتا ہے یہ ہے ایکچولی میں وَاو ذَارْ رَامَادَا باب سامیہ وَا دِلَا يَا دَرُو اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا سو ناظرہ فیلِ مُزَارِ نَحْنُ فَائِل ہم چھوڑیں گے حالت نصب میں مفعول ظالمین جو موزکر سالمی کا سیگہ ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے فیہا اس میں کس حال میں اب یہ ظالمین کا حال ہے جسیئن گھٹنوں کے بال یعنی آپ ان کو جہنم میں گھٹنوں کے بال چھوڑ دیا جائے گا وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَرِيْكَيْنِ قَيْرٌ مَكَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا اِذَا شَرْط بَن رَجَبْ تُتْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا آيَاتُنَا مرکب اضافی حالت رفع میں تُتْلَ تَا لَامْ وَأُوْ تَلَا يَتْلُو بَابِ نُونَ سے تلاوت کرنا تُتْلَ وَاہِدْ مُونَسْ قَسِیغَا آيَاتُنَا نَائِبُ الْفَائِل سو عَلَيْهِمْ ان کے سامنے اب یہ ہے ظالمین تُتْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب ہماری آیاتیں پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے اب یہ بینات ان حالت نصب میں حال ہے آیات کا کس حال میں واضح دلائل کے ساتھ پڑھی جاتی تھی تو ہوتا گیا تھا اب یہ جواب آ رہا ہے عذا کا قَالَ الَّذِينَ قَفَرُوا الَّذِينَ قَفَرُوا یہ فائل ہے قَالَا کا اس میں موصول قَفَرُوا فِعْلِ مَازِی هُمْ فَائل سِلَىٰ بن گیا الَّذِينَ کَا وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے تھے کیا کہتے تھے کن سے کہتے تھے جن سے کہا جاتا ہے لامر فجر سے لامر فجر لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان سے کہتے تھے کیا کہتے تھے یہ مقولہ ہے ان کا جو کہتے تھے اَيُّ الْفَرِقَيْنِ فَرِقَانِ فَرِقَيْنِ فَرِقِنِ مُسَنَّقَ سِیگا دونوں میں سے کون سا فریق تو مفتدہ بن گیا خیرن خبر اور مقاما تمجیز خیرن کی کہ مقام کے لحاظ سے کون سا فریق بہتر ہے وَأَحْسَنُ النَّدِيَّن ندیین کا مطلب ہوتا ہے مجلس مجلس کے حوالے سے سو اَيُّ الْفَرِقَيْنِ خَيْرُن مَقَامَن مقام کے لحاظ سے مرتبے کے لحاظ سے کون سا فریق بہتر ہے وَأَحْسَنُ النَّدِيَّن اور مجلس کے حساب سے کون سا فریق اچھا ہے یعنی از راہِ تقبر قرآن مجید کی آیات کو اگنور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمارے وَكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَسَاسًا وَرِئِيًن کم یہ خبریہ خبر دی جارہی ہے اَحْلَكْنَا ہا لام کاف حَلَكَ يَحْلُكُ یہ باب فعل ہے اَحْلَكَ يُحْلِكُ حَلَاقْ كَرْنَا اَحْلَكْنَا فِحْلِ مَازِي نَحْنُ فَائِل اور کتنے ہی ہم نے حَلَكْنَا قَبْلَهُمْ ان سے پہلے ظرف مفعول مِنْ قَرْنِن قَرْنُن کہتے ہیں یعنی قَرْن بعد قَرْن کے صدی کے بعد صدی اور ایک قوم کے بعد قوم ملت کے بعد ملت سَوَكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِن کتنی ہی قومیں حلاق کر دیں ان قوموں کا حال کیا تھا هُمْ اَحْسَنُ هُمْ مُبْتَدَى اَحْسَنُ اَفْعَلُ کے وزن پر اسم التفضیل اثاثاً یہ تمییز ورئی یعنی دوسری تمییز اثاثاً ان کا مطلب ہوتا ہے گھر کا ساز و سامان اور رئی ان کا مطلب ہوتا ہے نمود و نمائش سو ہُمْ اَحْسَنُ اَثَاسًا وَرِئِئًا جو ساز و سامان اور نمود و نمائش کے حساب سے بہت بہتر تھے ان کو حلاق کر دیا یہ تو بھوکے ننگے ہیں جی تو آگے اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ کَانَ فِي الدَّلَالَةِ فَلِيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا حَتَّى اِذَا رَأَوُ مَا يُعَدُونَ قُلْ آپ کہہ دیجئے امر کا سیغان تفائل کیا کہنا ہے مَنْ کَانَ فِي الدَّلَالَةِ مَنْ اس میں موصولی شرط بھی بن رہا ہے کانا کا ہوا اسم جو اپنے من کو ریپریزنٹ کر رہا ہے فِي الدَّلَالَةِ گُمْرَاہِی میں شِبُ جُمْلَا جو گمراہی میں ہے فَلِيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّن سو جوابِ شرط آرہا ہے کہ ہوگا کیا لام فَلْيَمْدُدْ دیکھیں یہ میم دال دال ہے مَدَّ يَمُدُّ بَابِ نُونس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لمبا کر دینا کسی چیز کو کھینچ دینا سو ایک اپنے ہم نے پڑا کھینچنا نَزَا يَنزِعُ اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کھینچنا لیکن وہ کھینچنا کیسا ہے کہ یعنی کپڑے کو کھینچ دینا سو کسی کپڑہ تار پر لٹکا وہ اس کو اپنے کھینچ دیا لیکن یہ ہے جس طرح سپرنگ کو کھینچنا ہوتا ہے تو ایکسپینڈ سو یہ وہ ہے مَنْكَانَ فِدْدَلَالَتِ فَلْيَمْدُدْ اب یہ لام کونسا ہے یہ لام عمر ہے لام عمر فَلْيَمْدُدْ مَدَّ يَمُدُّ یہ مجزوم ہو گیا ضرور بے ضرور یہ عمل ہوگا الرحمن یہاں پر فائل ہے لام عمر فجر ہو یہ من کی طرف جا رہا ہے مَدَّن یہ مفعول مطلق ہے یمدُد کے لیے کہ وہ ضرور بے ضرور اس کو ڈھیل دے گا یعنی رحمان اس کو ڈھیل دے دے گا کہ جو گمراہی میں ہے ٹھیک ہے تو پڑھا رہے تو اپنے کام کرتا رہے حتی یہاں تک کہ کب تک ڈھیل دی جائے گی اِذَا رَأَوْ مَا يُعَدُونَ اِمَّ الْعَزَابَ وَإِمَّ السَّاعَتَ یہاں تک کہ رأو فیل ماضی ہم فائل رآیا حمزہ یامدہ با فاتحہ سے رآیا رات دیکھنا حتی رأو یہاں تک کہ وہ دیکھے مَا يُعَدُونَ کیا دیکھے مَا اس میں موصول ہے منصوب ہو گیا مفعول ہے رأو کا مَا يُعَدُونَ يُعَدُونَ فِعْلِ مُزَارِهُم اس کا نائب الفائل وَاوْ اَنْدَال مَادَ مَجْهُول کا سیغہ ہے حتی رأو مَا يُعَدُونَ یہاں تک کہ وہ دیکھے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے اِمَّ الْعَزَابَ وَإِمَّ السَّاعَتَ یعنی وہ کیا ہے اِمَّ الْعَزَابَ اگر تو وہ عذاب ہے یا پھر وہ کیا ہے قیامت کی گھڑی ہے یعنی دونوں میں سے وہ ایک چیز دیکھے گا برات کیا ہے کہ کوئی بھی انسان لازمی تو نہیں ہے کہ وہ قیامت تک یعنی قیامت کے وقوع ہونے کے جو مناظر ہوں گے اس وقت جو زندہ ہوگا اور ایک ہے قیامت کے جو جو مراحل شروع ہوں گے اس وقت تو جو لوگ زندہ ہوں گے وہ بدترین لوگ ہوں گے اس پوری کائنات کے سو لازمی تو نہیں ہے کہ کوئی اتنی دیر زندہ رہے کہ وہ جو قیامت قائم ہونے کی جو گھڑی آئے گی تو اس وقت وہ زندہ ہوگا تو کوئی بھی آدمی ہے یا تو وہ عذاب دیکھ لے گا یا پھر وہ قیامت کی گھڑی دیکھ لے گا سو کب تک محلت دی جائے گی فل نہ محلت دھیل دیے جانا یعنی چھوڑ دینا ٹھیک ہے تم پڑھا رہے ہم ابھی پھر آلت کچھ نہیں کہتے سو قل من کانا فید دلالتی کہتی دیے جو گمراہی میں ہے فل یمجد لہ الرحمن و مدہ رحمان اس کو ڈھیل دے دے گا حتی یہاں تک کہ ادارہ او وہ دیکھے گا ما یو عدونہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ام العذابہ اگر تو وہ عذاب ہے وہ ام الساعتہ اگر تو وہ کیا ہے قیامت کی گھڑی ہے یہ امہ کیا ہے یہ ان حرف شرط اور ماں موصولہ کا کمبینیشن ہے اور اسے امہ تفسیریہ بھی کہتے ہیں جو تفصیل کے لئے آتا ہے فسیعلمون منہو شر مکانا وعدعف جنن سو سین مستقبل کے لئے یعلمون فعل مزارہ ہم فائل آئین لام میم مادہ باب سین علیم یعلم جاننا فسیعلمون وہ جان جائیں گے کیا جان جائیں گے یہ ہے جاننا اس میں موصول من ہوا شرن یہ سلح بن گیا مکانا تفضیل ہے شرن کی من ہوا شرن مکانا کہ مکان کے اعتبار سے جگہ کے اعتبار سے کون بدترین ہے وعدعف جنن اور جنن ہوتا ہے فوج کے لحاظ سے یعنی افرادی قوت کے لحاظ سے کون کمزور ترین ہے افعالو کے وزن پر عدعف کمزور ترین سو یقینا وہ جان جائیں گے من ہوا شرن مکانا وعدعف جنن پھر آگے اللہ نے فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِي نَحْتَدَوْهُدًا سو جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالی نافرمانوں کی بات کی اب دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے زادہ یزیدو زاد یادال مادا بابداربہ سے بڑھا دینا یزید اللہ لفظ الجلالہ فائل یزیدو فعل مزارک اسیغہ ہے اللہ بڑھا دے گا کس کو اللذین احتدو یہ مفعول ہوگیا یزیدوں کا یزیدو فعل کا اللذین ایسے موصول ہاں دال یا مادا باب افتعال ہدایت یافتہ ہونا ہم فائل اللذین احتدو جو ہدایت یافتہ ہوں گے اللہ ان کو مزید بڑھا دے گا کس چیز میں ہودن یہ یزید کی تمیز ہے کس چیز میں بڑھائے گا ہدایت میں اور بڑھا دے گا پھر اللہ نے فرمایا والباقیات الصالحات باقی نیک چیزیں اچھی چیزیں خیرن بہتر ہیں خبر اندہ رب بھی کترے رب کے پاس کس حوالے سے ثوابن ثواب کے حوالے سے وخیرن اور بہتر ہیں پھر یہ تمیز خیر کی مردن مردن کا مطلب ہے کہ لوٹائے جانے کے حوالے سے اللہ کے پاس جو معاملات یعنی وہ الباقیات الصالحات خیرن ثوابن بہتر ہے ثواب کے طور پر وخیرن مردن کہ جب ہم واپس لوٹیں گے جنت میں تو اس جگہ میں ان چیزوں کا جو فائدہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے جی تو الحمدللہ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں اچھے اور برے جاننشین جب اللہ تعالی نے سعادت مند لوگوں کی جماعت کا ذکر فرمایا یعنی انبیاء کرام اور ان کی اتباع کرنے والے اللہ کی حدود کو قائم کرنے والے اللہ تعالی کے فرائض کو ادا کرنے والے اور نواہی کو ترک کرنے والے لوگوں کا تو اب یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جاننشین بنے آدھا اور صالح تھا نمازوں کو ضائع کر دیا اور دیگر واجبات کو تو ضائع کرنے والے ہی ہوں گے نماز دین کا ستون بنیاد بندوں کا سب سے بہتر عمل ہے اور پھر ان لوگوں نے نماز ضائع کرنے کے بعد دنیا کی خواہشوں اور لذتوں کو اختیار کیا اور دنیا ہی کی زندگی کو انہوں نے اپنا منتہائے مقصود قرار دے لیا تو ان قریب ان لوگوں کو روز قیامت گمراہی کی سزا ملے گی یہ لوگ خسارہ پانے والوں میں ہوں گے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حکم کی خدمت پر عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا بقصر ذکر فرمایا ہے مثلا جو لوگ اپنی نماز سے غافل لیتے ہیں اور جو اپنی نماز کا التزام رکھتے ہیں اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں ابن مسعود نے فرمایا کہ ان آیات کا تعلق نماز کے اوقات سے اور جہاں تک نماز کے ترک کرنے کا معاملہ ہے تو وہ ترک نماز کفر ہے مسعود کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص نماز پنجگانا کی حفاظت کرے اور پھر اس کا نام غافلوں میں لکھا جائے یاد رہے نماز میں کوتاہی کرنا حلاقت ہے اور پھر فرمایا کہ ان کے نماز کو ضائع کرنے سے یہ مراد نہیں کہ انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا تھا بلکہ اس سے مراد ہے کہ انہوں نے نماز کو بروقت ادا کرنا چھوڑ دیا ان قریب اس کے سزا پائیں گے ابن عباس سے روایت ہے کہ غین کے معنی خسارے کے ہیں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ غیل جہنم کی کیسی وادی ہے جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے جس کا کھانا بہت خبیص ہوگا اللہ من تاب و آمن عمیر صالحا ہاں جس نے توبہ کی نے ایک عمال کیے یعنی جو شخص نمازوں کے ضائع کرنے اور خواہشات کی پیروی کرنے سے باز آ گیا تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمالے گا اس کے انجام کو اچھا کر دے گا نعمتوں بھری جنت کا وارث بنا دے گا اس لئے فرمایا فاورائی کا اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا ہے توبہ صاحب کا تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے دوسری حدیث میں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس کے نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو ان توبہ کرنے والوں کے عمال کا نقصان نہیں کیا جائے گا اور نہ توبہ سے پہلے کیے ہوئے عمال کینے کوئی صدا دی جائے گی کیونکہ توبہ سے پہلے عمال کی توبہ کر لینے کی وجہ سے نسیا منسیہ کر دیا جاتا ہے جیسا کہ سورہ فرقان میں ہے والذین لا یدعون معاللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذالک یلق اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہی مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولائی کا یبدر اللہ سییاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم سچی توبہ کرنے والوں کے لئے جنت اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ باغات جن میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے داخل ہوں گے وہ بہشت جاودانی ہے جس کا اس نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے یعنی اس کا تعلق بھی ان مخفی باتوں میں سے ہے جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے اس کے حصول ثبوت استقرار کی تاقید کے لئے یہ فرمایا گیا ہے جیسا کہ اللہ نے سورہ مزمن میں فرمایا اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے ماتین کے یہاں معنی یہ ہے کہ بندے ان جنتوں میں یقیناً داخل ہوں گے بعض نے کہا ہے کہ ماتین کے معنی آنے والے ہیں یعنی ہر وہ چیز جو آپ کے پاس آنے والی ہے آپ اس کے پاس آنے والے ہیں جیسا کہ عرب کہتے ہیں دونوں جملوں کے معنی یہ کی ہیں یعنی میں پچاس سال کا ہو گیا اور فرمایا بہودہ کلام کے علاوہ کوئی کلام نہ سنیں گے یعنی سلام کے سوا کوئی بہودہ کلام نہ سنیں گے یعنی ان بہائے بہشت میں سلام کے سوا کوئی لغو یا بہودہ کلام نہیں ہوگا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَعْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا لَا سُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَبْسُقُونَ فِيهَا وَلَا يَمْتَخِطُونَ فِيهَا وَلَا يَتَغَوَّتُونَ فِيهَا نیتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِدَّةِ وَمَجَامِرُهُمُ الْعَلُوَّةِ وَرَحُّهُمْ الْمِسْقِ وَلِكُلِّ وَاہَدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَا مُخْ سَاقِهِمًا مِنْ وَرَائِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لَاخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ پہلا گروہ وہ جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں چودوے رات کے چاند جیسی ہوں گی وہ نہ تھوکیں گے نہ بلغم خارج کریں گے نہ بولو براز کریں گے ان کے برتن اور کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گے ان کی انگیتیاں اود خالص لوبان سے تبائی گئی ہوں گی ان کا پسینہ کستوری ہوگا ان میں سے ہر ایک کی دو بیویاں ہوں گی کہ حسن کی وجہ سے گوشت میں سے پنڈلی کا مخ نظر آئے گا ان میں باہم کوئی اختلاف یا بغض نہ ہوگا ان سب کے دل ایک جیسے ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے اور وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے کوئی بات نہیں ادھر ہمیں بیویاں ہماری دوسری شادی نہیں کرنے دیتی تو کوئی بات نہیں جنت میں تو اللہ تعالیٰ دے گئے نا پھر وہاں جھگڑا کر لیں یہاں تو چلیں مانا مسائل کھڑے کر دیتی ہیں لیکن جنت میں پھر یہ کچھ نہیں کر سکیں گی پھر ان کو برداشت ہی کرنا پڑے گا دوسری کو بھی اور جو پھر اللہ تعالیٰ مردوں کو ہور عطا فرمائے گا تو پھر یہاں جو غصے کرتی ہیں پھر وہاں بھی کر کے دکھا دیں کہ یا اللہ ایسا کیوں ہے پھر یہ تو ساری باتیں ادھر پتا چلیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء جنت کے دروازے کی طرف نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے قبے میں ہوں گے اور انہیں جنت سے صبح و شام رزق دیا جائے گا پھر اللہ نے فرمایا تلکل جنت اللہ تی نورت من عبادنا من کان تقین یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پریزگار ہوگا یعنی یہ جنت جس کی یعظیم و شان صفات ہم نے بیان فرمائی ہیں اس کا وارث ہم اپنے پریزگاروں کو بنائیں گے پریزگار بندوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو غمی خوشی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لاتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جیسا کہ سورہ مومنون کے آغاز میں آیات آئی ہیں فرشتی اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے فرمایا آپ نے فرمایا کہ آپ کا ہم سے ملاقات کا معمول ہے اس سے زیادہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہو یعنی ہم آپ کے رب کے حکم کے علاوہ نہیں نازل ہوتے جو کچھ ہمارے آگے ہے جو کچھ پیچھے ہے ماں بین آئیدینہ سے مراد دنیا رو ماں خلفانہ سے مراد آخرت ہے وماں بین ذالک اور ان کے درمیان جو ہے یعنی دونوں نفخوں کے درمیان ہے یہ سب اللہ ہی کا ہے وما کانا رب کا نسیئن آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو بھولا نہیں ہے رب السماواتی والارد وماں بینہما آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار فَعْبُدْهُ وَسْتَبِرْ لِعْبَادَتِ هَلْتَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو بھلا تم کوئی اس کا ہمنام جانتے ہو ابن باہ سے روایت ہے کہ اس کے معنی ہے کیا تم اللہ کے سوا کوئی مثال یا شبیح جانتے ہو ابن باہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی و تقدس اس محوق کے سوا اور کوئی نہیں جس کا نام رحمان ہو انسان کا حیات بعد المماد پر تعجب اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان اس بات پر تعجب کرتا ہے اور اسے بعید سمجھتا ہے کہ اسے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا سورہ راعت میں جیسا کیا ہے وَإِن تَعجب فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اَئِذَا كُنَّا تُوْرَابًا اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ پر ارصور یاسین مہا اَبَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَسِمٌ مُبِينٌ وَدَرَبَ لَنَا مَثْلًا وَنَسْيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْجِ الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ قُلْ يُحْجِهَا الَّذِي أَنشَآهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِقُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ اور یہاں فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُ لَسَوْ فَأُخْرَجُ حَيَّا اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُشْ شَيْعَا اللہ تعالی نے پہلی دفعہ پیدا کرنے سے دوبارہ پیدا کرنے پر استدلال کیا ہے یعنی اللہ نے انسان کو اس وقت پیدا فرمایا جب اس کا کوئی ذکر بھی نہ تھا اور اب جب کے وجود میں آگئے تو کیا وہ اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا جیسا کہ سورہ الروم میں ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ اور وہ اس پر بہت آسان ہے صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابن آدم میری تقذیب کرتا ہے حالانکہ یہ بات اسے زیب نہیں دیتی وہ مجھے بھرا بھلا کہتا ہے حالانکہ یہ بات اسے زیب نہیں دیتی ابن آدم کا میری تقذیب کرنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں فرمائے گا جس طرح اس نے مجھے پیدا کیا تھا حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا اسے لوٹا دینے سے زیادہ آسان تو نہیں اور ابن آدم کا مجھے برا بھلا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا حالانکہ میں تو احد سمد ہوں نہ کسی کا باپ ہوں نہ کسی کا بیٹا ہوں نہ کوئی میرا ہمسر ہے اور فرمایا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے پورے اس ٹیپس کا تذکرہ کیا جو اس روز پیش آئیں گے جہنم سے ہر شخص گزرے گا مگر پرحضگار نجات پا جائیں گے عبداللہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ کی روایت ہے کہ پل سرات جہنم پر تلوار کی دھار کی طرح ہوگی جس کے اوپر سے پہلا طبقہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا دوسرا طبقہ ہوا کی طرح تیزرا طبقہ تیز گھوڑے کی طرح چوتھا طبقہ تیز جانوروں کی طرح گزر جائے گا پھر لوگ گزر رہے ہوں گے اور فرشتے ہیں کہ اللہم سلم سلم اے اللہ سلامت رکھنا اے اللہ سلامت رکھنا امام احمد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفظہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے کہ آپ نے فرمایا جس نے بدر یہ حدیبیہ میں شرکت کی ہو حفظہ رضی اللہ عنہ نے ارز کی کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا وَإِن مِنْكُمِ اللَّهُ وَارِدُهَا اور تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثُمَّنُنَجِّلَّذِينَتَّقَوُ پھر ہم پریزگاروں کو نجات دیں گے ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مسلمان کے تین بیٹے فوت ہو جائیں اسے جہنم کی آگ نہیں چھوے گی سوائے قسم پورا کرنے کے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کے بارے میں کہا ہے کہ مسلمانوں کا وارد ہونا یہ ہوگا کہ وہ پلسرات کے اوپر سے گزریں گے اور مشرکوں کا وارد ہونا یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آپ کے پروردگار پر لازم اور مقرر کے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی قسم واجب کے ہیں کہ یہ ضرور ہو کر رہے گا ثُمَّنُنَجِّلَّذِينَتَّقَوِ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پریزگاروں کو بچا لیں گے کفار کا اپنی دنیاوی خوشحالی پر فخر اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا کہ جب ان اللہ تعالیٰ کی ایسی آیات کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جن کی دلالت ظاہر حجت روشن اور برہان واضح ہے تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں اور مومنوں پر فخر کرتے ہوئے اپنے باطل دین کے صحیح ہونے کے بزام خود دلائل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں خیرن مقامن وحسن ندین مکان کس اچھے اور مجلسوں کی یعنی کس کی مجلس بہتر ہے کس کا مکان بہتر ہے یعنی مکان کس کے اچھے ہیں گھر کن کے بلند ہیں مجلسیں کن کی بہتر ہیں نادی اس مجلس کو کہتے ہیں جس میں لوگ باطے کرنے کے لئے جمع ہوں یعنی ان کی مجلسیں زیادہ آباد ہیں کیونکہ ان میں آنے جانے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس صورتحال میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم باطل ہوں اور وہ لوگ حق پر ہوں جو دارِ ارکم بن ابو ارکم جیسے گھروں میں چھپ چھپ کر رہ رہے ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ احکار میں یعنی اگر یہ بہت ہی اچھی بات ہو دی تو ہم سے پہلے یہ کوئی نہ کرتا یعنی کیا ہم آپ کو مان لیں جبکہ آپ کی پیروی کرنے والے چھوٹے لوگ ہیں جیسا کہ اور دیگر صورتوں میں بھی اس قسم کی آیات آئی ہیں پھر اللہ صلی اللہ نے ان کے بارے فرمایا کہ ہم نے تو ایسے لوگوں کو حلاق کر دیا جو ان سے بہت بڑے ہوئے تھے سرکش کو محلت دی جاتی قل کہہ دی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منگانا فی الدلالہ تھی جو سکھ جو گمراہی میں ہے یعنی ہم میں سے اور تم میں سے فَلْيَمْجُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدْدًا اللہ اسے لمبی ڈھیل دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسے محلت دے رکھی ہے یہاں تک کہ اس کی مدد ختم ہو جائے گی اسر اپنے رب کے پاس جانا ہوگا یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خواہ عذاب ہو جو ان کے پاس آئے گا وَإِمَّ السَّاعَتَ خَا قیامت قائم ہو جو ان کے پاس اچانک آ جائے گی تو اس وقت فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانٌ وَعَضْعُفُ جُنَّن اس وقت پھر وہ جان لیں گے کہ لشکر کے حساب سے اور مکان کے حساب سے کون کمزور ہیں یہ اللہ تعالی نے کافروں کے اس بات کی جواب میں فرمایا جو انہوں نے مومنوں سے کہی تھی کہ ہمارے مکان تمہارے مکانوں سے اچھے ہماری مجلسے تمہاری مجلسے سے بہتر یہ گویا ان مشرقوں کو مباحلہ کا چیلنج ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ حیداج پر ہیں جیسا کہ یہودیوں کو مباحلہ کا چیلنج دیتے ہوئے سورہ الجمعہ میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّ الَّذِينَ حَادُوا جیتو الحمدلللہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن مجید کے سفر کو جاری رکھنے کی دعفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم ابھی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارکہ وسلم و تسلیم کثیرہ آمین یو رب العالمین آمین یو رب العالمین